تو پچیس جولائی دو ہزار سترہ یعنی ٹھیک ایک سال پہلے رامنات کووید راشپتی پت پر آسین ہوئے تب سے اب تک انہوں نے کئی ریکارڈ بنا دیئے جنتہ سے ملنا ہو یا پھر راجیوں کا دورہ ہو راشپتی رامنات کووید پرانے راشپتیوں سے کہیں زیادہ کام کیا ہے انہوں نے تو راشپتی پت پر رہتے ہوئے کون سا انوکھا کام کیا ہے یہ پوری خبر دیکھے ریکارڈ دیکھے راشپتی نے رائی سینہ ہلز کے سمارت کو نیا نام دیا ہے نیا مقام دیا ہے اب راشپتی بھون نہیں راشت کا بھون ہے یہ اب دیش کے ہر شخص کی پہنچ سیدھے راشت بھون تک ہوگی ہفتے کے چار دن یہاں کوئی بھی جا سکتا ہے راشپتی سے مل سکتا ہے ان سے باتے کر سکتا ہے اپنی کہہ سکتا ہے راشت بھون کے میوزیم کو مغل گارڈن کو دیکھ سکتا ہے راشپتی بھون ہفتے میں چار دن کھولے گا گروہر سے رویبار ملے گی انٹری اتنا ہی نہیں راشپتی بھون دیکھنے جانے والے وزیٹرز کے لیے اب ریسیپشن پر خاص سوویدھائیں بھی ملیں گی راشپتی بھون میں جب سے رامناتھ کووین کے خدم پڑے ہیں تب سے یہاں وزیٹرز کی تعداد بھی اچھی خاصی بڑھی ہے بیتے سال 90,147 لوگوں نے مغل گارڈن دیکھا جبکہ 41,945 لوگوں نے راشپتی بھون کا ملزیم وزیٹ کیا یہ تو راشپتی بھون میں ہوئے بدلاؤں کی بات تھی اب پریسیڈنٹ کے سپر ایکٹیو افتار کے آنکرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں راشپتی بننے کے بعد سے رامناتھ کووین نے نورک اسٹ کے چھے راجوں کی وزیٹ کی اس میں ارونانچل فردیش اسم مانیپور مزورم ناغالینڈ تریپورا شامل ہے اتنا ہی نہیں وہ دیش کے 29 راجیوں میں سے 27 کا دورہ کر چکے ہیں نومبر 2017 میں انہوں نے ایک مہینے میں ہی 12 راجیوں کا دورہ کیا ان دوروں کے ساتھ راشپتی رامناتھ کووین دیش بھر کے شکشن سنسطانوں کے 27 دکھشان سواروہ میں شریک ہوئے دیش کے سب سے بڑے سنسطانوں میں راشپتی نے چھاتروں کو اپنا انبھاؤ ساجہ کیا شکشا سے جڑے کئی مددوں کو انہوں نے اٹھایا بہت بزی شیڈول کے بعد بھی پریزیڈنٹ ہر موچے پر مستعد دکھے وہ چاہے کوئی سمارو ہو یا پھر ویدیشوں سے آئے مہمانوں کی راشپتی بھون میں آو بھگت ایک سال میں راشپتی نے پانچ دیشوں کے چونتیس راشترہ دیکشوں کی مزبانی کی 38 دیشوں کے راز دوتوں سے ملے آسیان دیشوں کے دس پرمکھوں سے ملے ان کے ساتھ سال بھر میں 12,740 آم ناغرکوں سے بھی پریزیڈنٹ نے ملاقات کی آم ناغرکوں سے ملاقات کا اوسط دیکھیں تو ایک دن میں چونتیس لوگوں کو پریزیڈنٹ کووین نے وقت دیا پریزیڈنٹ کے ایکشن کے سپیڈ کا علم یہ ہے کہ وہ ایک دن راشپتی بھون میں دکھتے ہیں تو اگلے ہی دن سی آچین جیسے درگم علاقوں میں 10 مائی 2018 کی تصویر ہے یہ سی آچین گلیشئر پر موجود تھے راشپتی پریزیڈنٹ کلام کے بعد سی آچین جانے والے دوسرے راشپتی ہیں رامنات کوویل اس سے پہلے انہوں نے جوانوں کا حوصلہ لے لدھاک میں بھی بڑھایا تھا دیش کے جوانوں کی حوصلہ افضائی کا کوئی بھی موقع پریزیڈنٹ نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ کھڑک بسلا میں NDA کے پروگرام میں بھی شرکت کرنے پہنچے دیش میں ایکشن میں دکھنے والے پریزیڈنٹ نے ویدیشی دورہ کیا تو وہ بھی مشن کے تحت راشپتی کوویل نے لگاتار تین بار افریکہ کا دورہ کیا تھا اس کی وجہ موڈی سرکار کی رنیتی ہے افریکہ مہادویب بھوشی کا بازار ہے وہاں کے سنسادنوں کو حاصل کرنے کی ہوڑ دنیا بھر میں چل رہی ہے بھارت کی افریکی دیشوں کے ساتھ راجنیتک، آرثک اور تقنیقی رشتے گہرے ہو اس کی کوشش لگاتار جاری ہے خود پردان منتری موڈی بھی اس وقت افریکی دیشوں کی یادرہ پر ہے اس کی وجہ ہے پڑوسی ڈرائگن افریکہ میں بھارت اور چین کے بیچ بھوڑ چل رہی ہے چین بھی افریکہ میں کافی سکریہ ہے ڈرائگن کی نگاہیں افریکہ کے تیل اور خانیچ سنسادنوں پر گڑی ہے چائنہ نے افریکہ کے لیے بہت آکرامک محیم چلا رکھی ہے اسے دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ رامنات کووڈی نے افریکہ کا دورہ کیا تھا اب بی اے موڈی نے افریکی دیشوں کا دورہ کر بھارت کی دعویداری کو اور مضبوطی دی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا